بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام امریکی ایف سکسٹین کو اس وقت دنیا کی پچیس ممالک کی فضائیہ استعمال کر رہی ہے جبکہ ابھی تک اس کے چھالیس سو سے زائد یونٹ بنائے جا چکے ہیں جبکہ ایف سکسٹین کے مدد مقابل روس کے مگ ٹونٹی نائن کو دنیا کی تقریباً چالیس ممالک کی فضائیہ اپریٹ کرتی ہے اور روس کے اس فائٹر جیٹ کی پاپولیلٹی کا اندازہ اب اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اب تک اس فائٹر جیٹ کے سولہ سو سے زائد یونٹ بنائے جا چکے ہیں دوستو انیس سو اسی سے لے کر دو ہزار بیس تک یہ دونوں فائٹر جیٹ دنیا بار کی ائر فورسز کی پہلی ترجیب میں رہے ہیں ناظرین اکرام ان دونوں تیاروں نے نہ صرف امریکہ اور روسی تیارہ ساز کمپنیوں کو شورت کی بلندیوں تک پہنچا دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں دوسرے ممالک کو تیارے فروخت کر کے دونوں ممالک کی معیشت پر بھی مصبت اثرات مرتب کیے ہیں لیکن دوستو سیانے کہتے ہیں کہ ہر اروج کو زوال آتا ہے دوستو یہاں پر بھی ایسی ہی صورتحال ان دونوں تیاروں کے ساتھ پیش آئی روسی مگ ٹونٹی نائن دور حاضر کی جدید ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کرتا اسی لیے زیادہ ملکوں کی ائر فورسز جو کہ مگ ٹونٹی نائن تیاروں کو اپریٹ کرتی ہیں وہ ان تیاروں کو جدید فائٹر جیٹ سے ریپلیس کر رہی ہیں جبکہ اگر بات کریں امریکن ایف سکسٹین کی تو دوستو یہاں پر صورتحال بلکل مختلف ہے امریکن ایف سکسٹین دور حاضر کا بہترین فائٹر جیٹ مانا چاہتا ہے دوستو گزشتہ چاند سالوں میں اس تیارے کی فروخت میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے جبکہ اگر بات کریں فرانس کے تیار کردہ رافیل فائٹر جیٹ کے بارے میں تو رافیل کی صورتحال بھی امریکن ایف سکسٹین سے بھی باترین ہے دوستو یہاں پر بارتی دوستوں کو آگاہ کرتا چلوں کہ یہ حقائق پاکستانیوں کوئی جانب سے تقلیق نہیں کیے گئے بلکہ ان خیالات کا ایزار ایک مشہور ویب سائٹ یورو ایشین ٹائمز میں ایک رپورٹ میں کیا ہے جس میں سویڈن کے ساب گرائپن کو امریکن ایف سکسٹین اور خاص طور پر فرانس کے رافیل فائٹر جیٹ کے قاتل کے طور پر دیکھا گیا ہے دوستو ساب گرائپن نے امریکن ایف سکسٹین اور رافیل کی مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیا ہے رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ بڑا دفاعی بجٹ رکھنے والے ممالک یورپی یورو فائٹر ٹائفون تیارے کو خرید سکتے ہیں یا پھر مستقبل میں امریکن اسٹیل فائٹر جیٹ کو خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں جبکہ دنیا کے زیادہ تر ممالک کی فضائیہ جبکہ دنیا کے زیادہ تر ممالک کی فضائیہ ایسے فائٹر جیٹ کو اپنی فضائیہ میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں جو کہ قیمت میں کام ہونے کے ساتھ ساتھ بیترین ہتھیاروں سے لیس ہو جس کی منٹینس اور پار آور کاسٹ بھی انتہائی کم ہو اور جس کے سپیر پارٹ کے حصول کے لیے بھی کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے دوستو ان تمام ضروریات کو ایسن طریقے سے سویڈن کا ساب گرائپن ہی پورا کرتا ہے ساب گرائپن ہی دنیا کا وہ واحد لڑا کا تیارہ ہے جو کہ ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے دوستو پول اینڈ ہنگری چیک ریپبلک کے علاوہ یورپ کے ایسے ملک جو کہ چھوٹے ممالک ہیں جو کہ امریکن ایف سکسٹین اور روسی فائٹر جیٹس کو ماضی میں اپریٹ کرتے آئے ہیں لیکن دوستو اب ان میں سے زیادہ ممالک ساب گرائپن تیارے کو خرید چکے ہیں یا پھر مستقبل میں ان فائٹر جیٹس کو خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو اس بات سے بھی اگاہ کرتا چلوں کہ رافیل فائٹر جیٹ کے ناکام ہونے کی اصل وجہ یہی چھوٹے ممالک ہیں کیونکہ رافیل کے مقابلے میں ساب گرائپن بھی انہی ہتھیاروں کو کیری کر سکتا ہے جو کہ فرانس کے رافیل میں استعمال کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ گرائپن تیارے میں تمام امریکی اور یورپی میزائلوں کو لگایا جا سکتا ہے جن ہتھیاروں کا استعمال نیٹو ممالک کرتے ہیں دوستو رافیل فائٹر جیٹ کو ناکام بنانے کی ایک اور بڑی وجہ گرائپن تیارے کی بہترین کار کردگی اور جدی ٹیکنولوجی ہے دوستو امریکن ایف سکسٹین اور ساب گرائپن دونوں سنگل انجن تیارے ہیں اور ان کی فلائنگ کاسٹ بھی انتہائی کم ہے جبکہ رافیل کی پر آور فلائنگ کاسٹ ان دونوں تیاروں کے مقابلے میں دگنی ہے یعنی کام دفاعی بجٹ رکھنے والے ممالک کے لیے ساب گرائپن ہی وہ واحد لڑا کا تیارہ ہے جو کہ ان تمام ممالک کی فضائیہ کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے دوستو انہی خوبیوں کی وجہ سے نہ صرف ساب گرائپن دنیا کا مقبول تیارہ بن چکا ہے بلکہ افریقہ اور بڑی آتم امریکہ کے کچھ ممالک اس تیارے کو خرید بھی چکے ہیں جبکہ اگر بات کریں بڑی آتم ایشیا کی تو یہاں پر حالات بالکل مختلف ہیں یہاں پر ساب گرائپن ابھی تک اپنی جگہ بنانے میں ناکام رہا دوستو اس حوالے سے دفاعی ماہرین کا ماننا ہے کہ یہاں پر چین اور پاکستان کا بنایا ہوا جیف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کیونکہ ساب گرائپن جیسی ہی تمام صلاحیتوں کا حمل ہے اور یہ تیارہ عالمی مارکیٹ میں نہ صرف گرائپن تیاروں میں قیمت میں کام ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ فائٹر جیٹ دنیا کے تمام ممالک کے لیے اویلیبل بھی ہے دوستو اس وقت جیف سیونٹین تھنڈر ایشیا اور خاص طور پر کام دفاعی بجٹ رکھنے والے ممالک کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے دوستو اس کا سادہ الفاظ میں مطلب ہے کہ یورپ میں ساب گرائپن اور جنوبی ایشیا میں پاکستان کے شاہکار جیف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کا راج ہوگا ناظرین اکرام کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور نیچے کمیٹ بوکس میں پاک آرمی زندہ باد پاکستان پاہندہ باد کے ساتھ اپنے گمنام ہیرس کو سلام ضرور کمیٹ کیجئے گا ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان